بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک سوال آپ سب کے دل میں بھی آتا ہے اور یہ مجھ سے بڑا زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم صرف نماز پڑھ لیں ہماری انزائٹی ختم ہو جائے گی ہمارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا ہماری اوسیٹی ختم ہو جائے گی اگر ہم صرف نماز پڑھ لیں تو اور کچھ نہ کریں نہ وقت پہ سویں نہ کھانا کھائیں نہ کچھ کریں صرف نماز پڑھ لیں پانچ نمازیں فجر زہر اسر مقریب اور عشاء یہ پانچ نمازیں اگر ہم پڑھ لیں تو ہم بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں ڈپریشن سے اب میں اس کا جواب آپ کو کیا دوں میں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے منافق تو ہم سے زیادہ دیندار ہوتا ہے منافق ہم سے زیادہ باتیں کرتا ہے عبادت کرتا ہے منافق بہت اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے لیکن اللہ کو اس کی عبادت نہیں پسند اللہ کو اس کا کچھ بھی نہیں پسند اللہ کو اس اللہ کے نزدیک وہ بندہ جو ہے نا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں میں نے دیندار لوگوں کو بھی ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھیں دین دار ایسے ایسے دیندار لوگ کہ جو تحجد کی نماز گزار تھے تو جو بندہ بھی دیندار ہوگا دردے دل رکھتا ہوگا نازک ہوگا نرم دل ہوگا غور و فکر کرنے والا ہوگا سوچنے والا ہوگا اپنے اندر ایک اپنے ذات کی اکاسی کرنے والا ہوگا دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والا ہوگا وہ انزائیٹی اور ڈپریشن میں ہوگا تھوڑا ہی بوتی انزائیٹی اور ڈپریشن اسے ہمیشہ رہے گا یہ تھوڑا بوتا یاد رکھے گا انزائیٹی اور ڈپریشن ہماری اموشنز ہیں انسان چوبیس ڈیفرنٹ طرح کی اموشنز سے مل کے بنا ہے آپ کسی بھی اموشن کو کبھی ختم نہیں کر سکتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی انسٹرومنٹ گسایا جائے اور وہ جو ہے وہ ہمارے ایک ایک پرٹیکلرلی اموشن کو سائلنٹ کر دے یا ختم کر دے ہاں انسان بے حص ہو سکتا اس کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتے لیکن میں نے الحمدللہ ریلیجس لوگوں کو بھی کوچ کیا ہے اور میں نے ان کی زندگی میں بھی ڈپریشن اور انزائیٹی دیکھے ہاں بعض لوگوں کو حلوہ بہت پسند تھا تو حلوے کی وجہ سے ان کو انسولین ریزیسٹنس ہوئی اور انسولین ریزیسٹنس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہو گیا لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے لالچی کیوں ہیں ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کرتے ہیں کہ اللہ میں پانچ نمازیں پڑھوں اس کے بدلے میں مجھے اچھی صحت دے دے انسان کتنا مطلبی ہے یوٹیوب پہ سارا ٹائم سرچ کرتا رہتا ہے کاش کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں کاش کوئی ایسا ایک عمل کاش کوئی ایسا ایک تعویز کاش کوئی کہہ دے کہ صرف پانچ نمازیں پڑھ لو سب ٹھیک ہو جائے کاش کوئی کہہ جائے کہ صورت ایمان سن لو اور تب جو کچھ بھی ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کو جو بھی عبادت کہہ رہے ہیں نا وہ طول کے ناب کے ماپ کے دے رہے ہیں کہ اللہ پانچ نمازیں اللہ ایک وظیفہ اللہ ہزار دفعہ میں نے تیرے لیے درودِ ابراہیم اللہ میں نے تیرے لیے یہ کر دیا اللہ میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے آپ نے جو کچھ بھی کیا آپ نے لیے کیا بس مجھے ڈیپریشن سے نکل جا نکل جانا ہے بس اللہ مجھے ڈیپریشن سے نکال اور جب آپ ڈیپریشن سے انزائٹی سے نکل جاؤ گے پھر آپ اللہ کو ہی بھول جاؤ گے ہوتا ہے نا ایسے ہوتا ہے انسانی نیچر ہے لیکن اگر آپ ڈیپریشن اور انزائٹی سے پانچ نمازیں بھی پڑھو اور اگر آپ اس کو ایسا لرننگ لونا تو بلیم میس سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے یہ آپ کو زندگی سکھانے کے لیے یہ آپ کی زندگی بنانے کے لیے آپ کی زندگی بدلنے کے لیے سیلف ڈیسپنل آپ کی زندگی میں آتا ہے جب آپ کی زندگی میں ڈیپریشن اور انزائٹی آتا ہے انسان وقت پہ سوتا ہے وقت پہ اٹھتا ہے سیلف لف کرتا ہے وہ دوشوں سے محبت کرتا ہے آپ دیکھئے گا دل کتنا نرم ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ کچھ برا کرنے کو دل نہیں کرتا لوگ ہمارے ساتھ برا کر لیتے ہیں ہم پھر بھی چھپ جاتے ہیں خموش ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ سے جھوٹ جاتا ہے یہ ریل ٹائم بلیسنگ ہے اگر آپ اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے آپ اس سے نکل بھی گئے تو آپ نے کچھ نہ حاصل کیا اس سے میں کہتا ہوں اگر آپ نے اس سے سیکھ لیا اپنی زندگی کو بدل لیا تو یہ وہ چیز ہے یہ وہ نعمت ہے آپ کو مالا مال کر دے گی بعض دفعہ جب ہمارا ہاتھ جلتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائی اللہ تو وہ کبھی کبھی اللہ تعالی کی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے موں سے وہ تکلیف میں بھی اپنا نام سننا چاہتا ہے ہم کتنی تکلیف میں بھی اگر ہم ہائی اللہ کریں گے کہ اللہ مجھے بچا اللہ مجھے اس سے نکال تو اللہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہوگا سن رہا ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ اتنی تکلیف میں اتنی پریشانی میں بھی مجھے یاد کیے ہوئے میرے سے جڑا ہوئے اور ہم اللہ سے جڑنے کی بجائے یہی سوچتے جا رہے ہیں کاش میں پانچ نمازیں پڑھ لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا مطلب ہم ٹھیک ہونے کو پریفرنس دے رہے ہیں ہم اس سے جڑنے کو پریفرنس نہیں دے رہے ہیں ہم اس سے دور جانے کو پریفرنس دے رہے ہیں جو چیز ہمیں اللہ کے قریب کرنے آئی ہے ہم قریب ہونے کے بجائے اس سے دور ہونے کو سوچ رہے ہیں پتہ ہے ہر چیز کی نمازیں ایک قیمت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ کو پانے کی بھی ایک قیمت ہے اس سے جڑنے کی بھی ایک قیمت ہے آپ کے سب سے پیارا کون لگتا ہے جو آپ کے دل میں ایک صاف کوشہ رکھتا ہے جو آپ کے لئے محبت رکھتا ہے جو آپ کے ہر کہنے کو مانتا ہے اسی طرح اللہ کی ذات ہے آپ اگر اس کا ہر کہاں مانیں گے تو وہ آپ کو محبوب رکھے گا ایک وقت میں نے زندگی میں وہ ایک دیکھا ہے کہ جب میں نے اللہ کے ساتھ کو محسوس کی ہے اب آپ اللہ کے ساتھ کو کیسے محسوس کر سکتے ہو اللہ صاف دل میں رہتا ہے میرا دل الحمدللہ صاف ہے شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ نہیں صاف یا کچھ لوگوں کو لگے کہ پتہ نہیں کیا کوئی میرے بارے میں اچھا سوچتا ہوگا کوئی میرے بارے میں برا سوچتا ہوگا اب جو میرے بارے میں برا سوچ رہنا میرے دل میں اس کے بارے میں بھی اچھا ہے اس لیے میرا دل صاف ہے میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا مجھے اللہ کا ساتھ ہمیشہ محسوس ہوتا ہے ہمیشہ اور ایک طاقت ہے جو مجھے بچا لیتی ہے پتہ یہ سب کیسے آیا میں نے آج تک کبھی تصویر نہیں کی میں کسی چیز کو کبھی گن کے نہیں کرتا میں ہر چیز کو اللہ کے لیے کرتا ہوں کہ اس نے کبھی مجھے نعمتیں گن کے نہیں دیں اس نے کہا کہ جیلو جی ایک پاؤ یہ مل گیا آپ کو آدھا کلو یہ مل گیا نہیں آپ اللہ سے کیوں تجارت کرنے میں کنجوسی کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں سوچ کے پڑھ رہے ہیں جی پانچ نمازیں میں پڑھ رہے ہیں آپ چھٹی تحجد کی نماز کیوں نہیں شروع کر لیتے ہیں اب کیوں اللہ کے قریب اور نہیں ہو جاتے ہیں آپ کو کیوں اس ڈپریشن سے نکل لائی ہیں آپ کو کیوں اپنی زندگی کو ایک ڈسپنل میں نہیں رکھنا آپ کو کیوں اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین نہیں کرنا پتہ ہے میں سمجھتا ہوں مجھے ڈپریشن نے وہ چیز سکھا دی جو میری عمر میں میرے دوستوں کو نہیں پتا بلی میں وہ اکثر ان میں سے اکثر لوگوں نے کہا تھا ٹگے ہو ٹگے مطلب ایسا جانور کے جس کو ڈریکشن دینی پڑتی ہے اور میرے دوست زیادہ تر میرے سے مشورے لیتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جب میں نے تم سے پیسے چارج کرنے شروع کر دی تب تو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ چیز کتنی ورتفل ہوتی ہے تو یہ سب کیسے آیا میری زندگی میں اوپر سے تو نہیں گرانا میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو اللہ نے اسے میرے دل میں اتارا آپ اوپر کی طرف دیکھیں اور مت سوچیں کہ یہ میں صرف پانچ نمازیں پڑھتا رہوں میں سارا کچھ آپ نے ہر وہ چیز کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نماز قرآن ڈائٹ ڈائٹ آپ کے سیونٹی پرسنٹ ہے روٹین صدقہ خرات اچھی سوچ اچھی سوچ والے بندے کے دل میں اللہ رہتا ہے بخیل نہ بنو میرا ایک دوست ہے میں نے اسے بڑا گنوینس کیا کروڑوں روپیہ اس بندے کے پاس میں نے اسے کہا چیریٹی کیا کر چیریٹی کیا کر چیریٹی کیا پانچ ہزار روپی اللہ کی راہ میں دے بیٹھا کسی کو اور اس نے واپس نہیں کیا بھی تک کرزِ حسنہ کسی کو دیا تھا وہ بار بار مجھے کہتا ہے پہلے وہ پانچ ہزار لے کر آ اس سے پھر مت جئے میں کہا میرے سے لے نہیں تیرے سے نہیں اس سے لینا ہے نہیں آپ جتنے مرضی عبادت گزار ہونا آپ کھلے دل کے ہونے چاہیے آپ کا دل کھلا ہونا چاہیے پھر آپ اللہ کے نزدیک ہو آپ کو اللہ کا ساتھ محسوس ہوگا اچھی سوچ اچھی کمپنی برے لوگوں سے بچوں ماں باپ کا ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارو میں کہتا ہوں اگر آپ کے بعد کروڑوں رپیہ اور آپ کے خاندان میں کوئی بندہ غریب ہے نا سر سوچنا بھی نہ کبھی میں نے وہ وقت دیکھا ہے میرے خاندان میں کوئی ایک بندہ بھی ہے نا ہم اس کی ایوری مومنٹ ہم اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس مومنٹ کو صدقہ سب سے پہلے خراز سب سے پہلے آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے آپ کے خاندان آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے دوسروں کی مدد کریں دوسروں کے کام آؤ میں کتنی کوشش کرتا ہوں میں دوسروں کے کام آؤں لیکن افسوس ہے لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں اتنے جھوٹ بولتے ہیں لوگ ہم سے صرف فری کوچنگ کی خاطر افسوس ہے اسے لوگوں پر کوئی نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانا چاہتا تھا لیکن خیر اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے بارے میں بہترین انصاف کرنے والا دوست یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے آپ کرو گے تو زندگی میں بدلو گے آگے میں آپ کو آپ حیران ہوگے میں نے کچھ موڈلز کو بھی کوچ کیا میں ان کی لائف کے ڈسپنلز آپ کو بتا دوں سر آپ حیران ہو جاؤ گے چار بجے اٹھتے ہیں وہ لوگ چینی کھائے ہوئے کسی کو پانس سال ہو گئے کسی کو سات سال ہو گئے کسی کو دس سال ہو گئے چینی نہیں کھاتے میٹھا کم سے کم کھاتے قدرتی فروٹ بھی چند نٹس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ڈائیٹ فروٹس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے پورے ان کے لائف روٹینز ہیں صرف کیا تھے چھوٹ چھوٹے ٹروماز تھے چھوٹ چھوٹے چیزیں سی ان کی برین پروگرامنگ کر کے ان کی زندگی بدل گئی اس باڈی پہ آپ وقت لگائیں گے باڈی بن جائے گی اس پہ وقت لگائیں گے یہ بن جائے گا ہر چیز بن جائے گی آپ بنانے والے تو بنیں آپ زندگی کو سیکھنے والے تو بنیں آج کے بعد صرف پانچ نمازیں نہیں باقی سب بھی کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی احسان ہو جائے گی ویڈیو کہتے تھا ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا ایک اور زندگی نام کے ہسپٹل کے لئے دعا کر دیجئے گا دل کھول کے چیریٹی کو ڈرنیشن کر دیگا سلام علیکم اللہ حافظ